اعوذ باللہ من الشیطان اور آجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و اعلیٰ و صحابیٰ یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیدہ سب حریت سے ہوں گے آجلیم شایللہ صاحب اللہ ہم بات کریں گے منز ویئر کی دوبارہ عرض کرتا ہے چلیلیں آجل ہم بات کریں گے منز ویئر کی کوالٹی کوئی شاکر نہیں ہے پریمیم ترین ہے اس کی دیکھیں دو ریزن ہے ایک تو اللہ کے شکر ہم کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کر رہے دوسری بات یہ بھی ہم ایکڑی کرتے ہیں کہ پرائس کچھ زیادہ آپ لوگوں کو لگ رہی ہے لیکن صرف ویڈیو میں نہیں لب آپ لے لیں یوز کریں اس کے بعد ہمیں ضرور بتائیے کہ اگلی پرائس زیادہ تھی پھر تو ہم کہیں گے ہاں یار یہ پرائس زیادہ تھی ویسے فرینکلی سپیکنگ بات کی جائیں گے جو ریائلٹی پر مبنی ہے وہی بتانا چاہیے کوالٹی کے لحاظ سے پرائس انتہائی مناسب ترین ہے یہ سوپر ہالسیل والی بھی پرائس نہیں ہے ایک کلر تو یہ اوفوائٹ ہو جائے گا ملکی وائٹ کہہ لیں اس کو میبھی آپ بیسے دوست کیمرے میں یہ سمجھیں کہ یہ وائٹ ہے نہیں اس کو ملکی وائٹ کہہ سکتے ہیں آپ سیکنڈ کلر اس کا یہ والا آ جائے گا پرائنگ کے اوپر نا ہم نے ویسے دلویزر مینول لکھا ہے وہ پرائس لکھی ہوئی ہے ڈبے میں بوچ میں جس طرح یہ ابن العربی کا بوچ آپ کو نظر آرہا ہو جا اس میں لیں گے تو دو سو پٹلاس اور ایڈ ہوں گے ویسے اب یہ ڈبا بھی تقریباً تین سو پٹلاس میں بن رہا ہے اکھے کوالٹی ہے نو ڈاوٹ کس نے اس میں بھی لینے ہوئے وہ لے لیں اس طرح لیں گے تو یہ اٹھارہ سو رپیٹہ ہی ملے گا پانچ سوٹ کا یہ والیم ہو جا کوالٹی پھر دوبارہ وہی ارز کریں گے اب میں سے کچھ دوستوں نے تو لی ہوئی ہے نو ڈاوٹ پریمیم ترین ہے دیکھیں بار ہرز کریں پہلے بھی یہی بولا تھا یہ والی کوالٹی جب ہم نے یہ سلیکشن کیوں کی تھی یہ والی کوالٹی جب ہم نے لینی تھی نا اس ٹائم ہمیں سات سو رپی میٹر ایک فیکٹری نے اوفر کی تھی جس وجہ سے ہم نے شوٹ تو تھا کہ اچھی کوالٹی ہی لینی ہے لیکن سات سو رپی میٹر ہم لیتے تو ہمارا تو رائٹ ہے تقریباً سات سو پتلاس سو رپی میٹر تو دیتے آپ کو اس کا مطلب ہے تین ہزار کا سوٹ بن جانا تھا تو تین ہزار کا سوٹ آپ میں سے میرے خیال سے زیادہ نہیں تو ففٹی پرسنٹ دوستوں نے تو یہ کہنا تھا بھئی کیا ہو گیا اتنی کمائشور کر دی ہے منز ویر اتنے کا سوٹ ہوتے تو اس سے بھی اٹسپنسیو ہے داستہ سے ہزار بارہ بارہ ہزار اس طرح بھی ہوتے ہیں لیکن کوشش ڈے فرسٹ سے یہی رہی ہے کہ کم سے کم پرائس میں کوالٹی اکھی دیں میں دوبارہ عرض کرتا چلوں ہے یہ ویسے واشن ویر انشاءاللہ آگے سیزن میں یا ان دنوں میں بھی یہی یوز ہونی ہے فیبریک نو ڈوٹ دیکھیں کلر جسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باتیں سن رہے ہیں اور فیل آپ کو نہیں انتاظہ ہو رہی یہاں تک میرے علم میں بھی جو آیا تھا مجھے سننے میں بھی یہ ملا تھا بھئی یہ جو آپ نے میں ایک ایک ایکسپیرنس آپ کو شیئر کر رہا ہوں بھئی جو آپ نے سوٹ بھی لوایا تھے پرائس اٹھارہ سو لگا دی ہے وہ تو اس لیبل کے ہی نہیں ہیں اچھا سنی بھی کافی ہم نے حموش ہو کے آپ واپس بھی لوا دیں یہ میں اپنا ایکسپیرنس بیان کر رہا ہوں ان کے کچھ دوستوں کے پاس میرا نمبر بھی ہے اللہ کے احسان ایسا اچپیرنس بھی ہوا پھر انہی لوگوں نے ہم سے تین تین دفعہ منگوائے پھر ہم بھی احتیاطن کہہ لیں مزاکرن کہہ لیں کہتے ہیں یہ تو قوالٹی پسند نہیں آئی تھی تو یہ ضروری اللہ معاف کرے اس لیے بھی نہیں ہم بولتے کہ آپ کو ڈان کرنا نہیں جلسٹ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ بے فکر ہو کے ہم سے لیا کریں ہم نے جو بولنا ہے اللہ کی رحمت سے وہی بھی دوانا ہے انہیس نہیں ہوگا اکیس ہوگا میں نے بولا ہے نا کہ اس کے پچھلے نمبر ہیں تو اللہ کی رحمت سے یہ سو نمبر والی قوالٹی ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ نوے نمبر ہیں تو ہم پچھلے نمبر بولیں ایسا نہیں ہے ایک کلر کے لیے آ جائے گا یہ نیوی بلو کلر کہلائے گا کلر بہترین ہے تو بارہ آپ کو زمین پر بھی رکھ کے دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کلر وائز بھی پسند آئیں گے فیبرک کا تو آپ آنکھیں بند کر کے لے لیں بے فکر ہو کے منگوائیں انشاءاللہ آپ کو اس کا کلیم نہیں آئے گا قوالٹی آپ لوگ بہت لائک کریں گا آپ کا کسٹمر بھی اس کو بہت لائک کریں گا بے فکر ہو کے منگوائیں آپ ایک سوٹ کی پرائس اٹھارہ سو ہوگی دیکھیں آپ کچھ دوستگی ہیں کہ بھئی ہم کتنے میں سیل کریں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایریا وائز ہی آپ کی دکانداری کیسی ہے لوگ تو نیو کمرز ہونا میں کبھی بھی ان کو ریفر نہیں کروں گا ہمیں اگر سات سو روپے میٹر مل رہا تھا تو وہ اٹھائی سو کا بندہ آپ اٹھائی سو کا دے دیں نہیں لوگ بلکل نیو کمر ہے ان سے تو مشورہ ہے دو سو تین سو چار سو رکھیں سیل کر دیں پھر دوبارہ لے لیں پھر سیل کر دیں آپ کی دکانداری بہتر ہوگی اچھا دوسرا بل فرض میں اٹھائی سیمپل دے رہا ہوں گی لہور کی کسی بھی پرانچ کا یا لہور ایک دکان ہے بہت مین اریے میں وہ کبھی بھی دو سو روپے رکھ کے نہیں دے گا کیونکہ اس بٹھا رہے گا ہر چلا بہت زیادہ ہے سپین سے زیادہ ہوتے ہیں ان کا رائٹ ہے یہ تین ہزار تک آرام سے سیل کر سکتے ہیں اور اگر میں نے آج تین ہزار بول لائے نا تو یہ قوالٹی اس لیول کی ہے تو بول لائے وجہ کے دیکھیں ہم اگر بزار سے لیتے باہر ہوا ہی بات آتی ہے ستائی سو روپے میں ہم نے لینا تھا دو سو تو ہمارا بھی حق ہے اتنی مہنگی ورائٹی لے کے دو سو روپے کوئی زیادہ نہیں ہے اٹھائی سو روپے کا سوری ہمیں آنا تھا ٹو ہنڈرڈ ہم ایڈ کر کے تین ہزار کا آپ کو دیتے تو اگر آپ کو یہ قوالٹی اٹھارہ سو روپے میں مل رہی ہے اس کی ریزن کی ہے یہ پھر ہم نے لبارٹری کروا کے یہ راہ فیبرک لیا پھر بھٹ لوایا تقریباً چار مہینے پروسیڈر پیمٹ لگائی اس کے بعد ہمیں یہ آپ لوگوں کی حدمت میں جب پیش کرنے لگیں تو اٹھارہ سو ہم نے ریٹ نکال لے اس میں اللہ کے احسانے ہمیں بھی مارجلن ہے لیکن فائدہ ایڈ دی اینڈ آپ کا اور آپ کے کسٹمر کا ہوتا ہے ہم نے ہمیشہ سے یہی نیت کی ہوئی ہے کہ اپنا مارجلن لو ایک مناسبہ وہی لیں گے اگر پرائس کم ہوئی ہے پیچھے سے پتہ ہے ہمارا تو سیل ہو رہا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں دیکھیں نیت اللہ جانتا ہے تو یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کم ملے نا تو آپ کو بینفیٹ دینا ہے اللہ کے احسانے اس کا ہمیں رسپونس بھی بہت آ رہا ہے لاسٹ بار دوبارہ دکھا دیتے ہیں یہ پانچ کلر ہوں گے پانچ کے پانچ ہی ڈیفرنگ ہوں گے ایک سوٹ کی پرائس صرف و صرف اٹھارہ سو ہوگی قوالٹی کے لحاظ سے یہ پرائس بہت کم ہے ایک سوٹ کی پرائس اٹھارہ سو ہوگی پانچ سوٹ کا والیم نو ہزار کا بنے گا ٹو ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوریر کلارٹیز آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ جس میں یہ پانچ سوٹ واشن ویر بن نصار کے ہوں گے یہ بن لے گا نو ہزار دو سو رپے کا جس کا آج نہیں کل نہیں مہینے بعد دو مہینے بعد مہینے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے انسٹیٹ سوٹ سیل نہ ہو تو وہ واپس بھی لوا سکتے ہیں اس قوالٹی کا ہم کیونکہ ہم نے تو یہ کرنی کرنی آگے بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے اس کے کلر مختلف آتے رہیں گے آپ سال بعد بھی کہیں گے نہ بھئی ہمارا یہ سیل نہیں ہوا تو آپ ہمیں پھر بھی واپس بھی لوا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو کے سمجھ آگی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ